اللہ اس آید پی آدے لا اللہ کم تتکون میں اللہ حکم کیوں دے رہی ہیں شاید کہ تُو متقی بڑھو شاید کہ تُو پرحیزگار بڑھو بولا فرماؤ خالق نے قرآن مجید لفظ تقوی لفظ پرحیزگاری بار بار استعمال کیتا ہے فرماؤ اس تقوی دا مانا کیا ہے متقی دا مانا کیا ہے پرحیزگاری آہدے کے کوہن میں نے آقا فرمیدن متقی اور پرحیزگار ہوئے جڑا حرام کر رہے نہیں اور واجب چھوڑے نہیں ہم سمجھے یہ یعنی مولا کے پر فرمیدن سارے نزید متقی کون ہے جڑا حرام دے قریب نہ منجے حرام کر رہے نہیں اور واجب کو چھوڑے نہیں مولا فرمیدنے متقی ہے اور خالق قرآن مجید فرمیدنے اوہدت للمتقین اس جنت کو مزین کیتا گئے اس جنت کو خوبصورت کیتا گئے اس جنت کو میس میں تلہندے سجایا گئے انہا لوگا واسدے جڑے لوگ متقی ہیں اور اسی مقام تے خالق اس ابتدائے فرمائے واسارے اوہ الا مغفرت من ربکم او مینا بندہ کر کے دی گناہ ہو گئی نافرمانی متقین دی میرے آقا فرمیدن دوسری نشانی یہ ہے اولاً تا اس کو گناہ تھیوے نہیں اولاً تا غلطی ہووے نا اس خالق کریم کو نراز کرے نا مطمولا فرمیدن متقی دی بھئی نشانی اگر گناہ ہو ونگیس تم مافی منگنے جلدی کرے اگر گناہ ہو ونگیس توبہ کرنے جلدی کرے اور اللہ یحب التمابین توبہ کرنا انہاں بڑی محبت کریں دے اللہ انہاں لوگ انہاں بڑا محبت دا ادھار کریں دے اور اس توبہ دیکھتے ایک کیسا عظیم جملہ ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دا ملکے بلند تر صلوات بری آقا گزر رہے ہیں ایک غلیبن کسے بغداد دے محلے دے بچوں ایک گھر دے بچوں کنیز پہ نکلی اس گھر دے بچوں ماسیت خدا دی آواز پہ یاں دیئے یعنی موسیقی دی آواز پہ یاں دیئے مولا اس کنیز کو پچھے اے کنیز خدا ادھر سا اے گھر کسے آزاد دا ہے یا غلام دا ہے اس لئے کہ آقا میرا مالک آزاد ہے ادھر آپ نے کئی نوکر تھے کئی غلام تھے کئی کنیزہ ہیں میرا مالک کسے دا غلام کیسے ہو سکتا ہے ملے آقا فرمیدن ہا اگر تیرا مالک اپنے آپ کو کسے دا غلام سمجھے ہا تو اندھے گھاری چوں اندھے آقا دی نا فرمانی دی آواز نا آوے ہا یہ کنیز گھر آئی پچھے اس دے مالک نے دیرنال کیوں آئی اس نے کہا جی امام دی زیارت ہوئی ہے کہ مولا میرے کوئی سوال کہتے گھر کے غلام تھا ہے یا آزاد تھا بایا کہ جی اے گھر آزاد تھا ہے غلام تھا نہیں تو مولا اے جواب دیتے ہیں ہاں اگر اپنے آپ کو کہا اندھے غلام سمجھے ہا اندھے گھاری چوں آقا دی نا فرمانی دی آواز نا آوے ہا اندھے جملہ سونے سوڑھ اندھے اندھر انقلاب آئے حقیقی توبہ اور انقلاب دی وجہ بھی اوش ہے بڑھ دی ہے کہ جس سے لے دل دی کہہ رہی نال اعتراف جرم کر گنے توبہ اس لے تا قابل قبول نہیں پڑھ دی وہ توبہ زبان تا نکلا ہو یا جملہ تا ہو سکتے لیکن حقیقی توبہ ہو ہوں دی یہ جنہاں دل اپنے آپ جے غلطی کو تسلیم کر رہے جس لے تک دل اعتراف جرم نہ کرے سی اس لے تک توبہ نہیں ہو سکتے اس لے تک زبانی تورتے بندہ آگ سکتے یا اللہ میری توبہ آں یا اللہ میری توبہ آں لیکن جس لے تک اعتراف جرم دل دی کہہ رہی نال نہ کر رہے آنے ایک تاریخ شہد ہے جنابِ حور بھی اعتراف جرم کتے صرف زبانی حد تک نہیں کردار دنال اعتراف جرم کتے یعنی پانی چھوڑ کے پیاسیاں دے پاسی آمنہ اور آرزی زندگی چھوڑ کے عبدی زندگی دے پاسی آمنہ کربلا سا کوئی ایسا عظیم درست دیتے ہی ہو رہے جیسا مجرم بھی مافی منگر آیا کھڑے زہرہ دلال کنو اور اعتراف جرم کر کے آیا کھڑے اور اپنے آپ کو آدھا کھڑے ہو رہے کیا کی تو ہی نہ تو ہی کرے ہاں تھے نہ ہی ہوئے ہاں نہ تو کافلہ روکے ہاں نہ علی دیاں 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 رو مردیاں آوازہ آمنہ نہ الاتش دیاں صدامہ بلند ہوئے نہاں لیکن دیکھ انہا مجرم بھی آیا کھڑے زہرہ دلال دے دروازے تے آنکہ فرمید نے یا شیخ عرفہ راسک شیخ اپنا سر اچھا کر اس سر اچھا کیتے تھے یہ کوئی دیکھتے یا ابن رسول اللہ کیا میری بھی بکشش ہے آنکہ فرمید نے ہاں اور روایہ تبیتے پتول دلال اور کوہان آر بھی لائے پشانی تے بوسا بھی دیتے ہیں فرمید نے میں حسین ہی ماف کیتے میرے اللہ بھی ماف کر چھوڑی اور اتنا عظیم عزاد حاصل ہوئے توبہ دینا جنابِ ہو رکوں قیامتہ کو ہو رکھی پیشانی تے زہرہ دی پھٹی بھٹی ہوئیے اور امام زمانہ ہون دی کبر تے کھڑ کے آدھے السلام علیہ کا یا انصار الحسین اور سچی توبہ کر کے میرے دادے تے کافلے تے ملنے اللہ اور ماں امام زمانہ تے تے سلام ہو گئے برائے خشنودیے محمد و اہل بہتے محمد بلانتر صلوات اللہ ماں صلح علیہ محمد و عالمان یہ ہے حقیقی توبہ اور اس بشر سنے مولحانہ ہے میرے آقا نے یہ فرمائے جلدی نال دھوڑے نالائن نہیں سنبھلی سر تے پگڑی نہیں دھوڑے میرے آقا دے قدمہ دے ہاتھ رکے دے یا ابن رسول اللہ میں تا ہون تاک سمجھی ودا ہمیں میں آزاد ہاں لیکن تو نے ہی جملے نے مری آگ کھول چھوڑی ہے میں آزاد تھا نہیں رب دا غلامہ کہ میری بھی بکشش ہے آقا فرمائے دنہا اللہ بڑا کریم ہے اس کریم دی درگاہ دے جڑا مافی منگے دا رب ماف کر چھوڑے دے اور اتنی توبہ کی تھی اس جیندہ لکب بانگئے تائب آل محمد نام پوشہ رس مشہور ہوگے تائب اور روایات بیچے جس محلت بچوں گزرے آئے تائب جس گلی چوں گزرے آئے تائب جتنا عرصہ زندہ رہے اس نالائن نہیں پاتی زیرت پگڑی نہیں رکھی لوگ آکے کیوں جس سے لے میں توبہ کی تھی ہے میرے پیرے نالائن کوئی نہ آئی جس سے لے میں توبہ کی تھی ہے میرے زیرت پگڑی کوئی نہ آئی اور روایات بیچے جس محلت جس گلی چوں گزرنا ہوگیا اس تائب نے جانورہ اس محلت بیچ گوبر لہاوڑی چھوڑ دیتی ہے یہ بچے کہ اتنی تائب دا گزر ہونا ہے اے صحیمہ نے توبہ اے صحیمہ نے اور امام محسیٰ قاظم کو کسے پچھا مولا اے ارشاد فرماؤ سب تو عذیت توکو کیڑی جاتے ہوئی ہے حرون دے زندان بھی ہیں کڑیاں بھی ہیں بیڑیاں بھی ہیں توک بھی ہے سالہ آ سال دے زندان بھی ہے مولا سب تو زیادہ اصلیت تکلیف کیڑی جاتے ہوئی مرے آقا نے کڑیاں دنانی جایا بیڑیاں دنانی جایا توکہ دنانی جایا زندان دے سخص سلاخہ دنانی جایا مولا آقا فرمین نے ہیک رات ہیک گھر میں کوئی نظر باندھ رکھا گیا ہے مولا ہاتھ بھی ازاد ہن مولا پیر بھی ازاد ہن مولا گردہ نے جو توک بھی نہ ہائی اور مولا اندر ونیاں میری مرضی سہینے چاہوا میری مرضی گھر پورا میرے وستے خالی ہے لیکن اس ہیک رات مولا کازم ایوے ترپنا رہ گیاں جی میں کوئی کنڈیاں تے ترپنا ہے جی میں کوئی کلہ تے ترپنا ہے مولا وجہ کیا ہے توکہ زندان نے اتنی تکلیف نہیں دی تھی مولا توکہ اس مقام نے اتنی عذیت نہیں دی تھی اور اس مقام دی جیڑے بھی ہاتھ پیر بھی کھلے ہوئے اتنی عذیت کیوں فرمین گا نہیں وستے کہ میرے نال علی گھرد وچھیک گویہ اورت راندی ہے وہ ساری رات گانہ گاندی رہ گئیے اور میں موسیٰ کازم ترپنا رہ گیاں بسمل دی طرح ترپنا رہ گیاں ہر اونٹیاں کڑیاں عذیت دی تھی میرے بدن کو اس گویہ عورت نے تکلیف دی تھی میری روح کو اور روح دی تکلیف بدن دی تکلیف تو زیادہ ہے اللہ دے وسارے ہو کیا کر مافی منگا نے تھی جنتی کر یعنی اپنے ہاری کنا کو یاد کر اے در حقیقت زلم تو نفسی دا بفہوم دعایں کو میل دویج پڑھ دینا زلم تو نفسی فاغفر لی اور دعا دویج پڑھ دینا ربنا زلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَتْنَ مِنَ الْخَوَسِرِينَ نمازِ شَبَّج اور باقی نمازیں چھ پڑھنا سرے پڑھنا کافی نہیں اے ربنا زلمنا دا مفہوم اس چیز دا ہے اپنے حق کے گناہ کو یاد کر کہ میرا اللہ اے آکھتائیں دیتی ہے تیرا شکر ادا کر رہا اندھے نال میں غیر محرم کنیتھے میں مافی منگ دا علمانی سمجھانی بھئی مَلَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ قَالِ قُرْآنِ فَرْمَنِ دے مَلْيَا نَعْمْ تَنْدَ شُكْرْ عَضَا كَرَيْنَا مَا اِن آمَاتِ جِزَافَا كَرَيْنَا وَيْسَا امیر المومنین کو پوچھا گیا مولا فرماؤ اس شکر دمانا کیا ہے کہ شکر للہ دی تصویح پڑھ کنینا کافی ہے کہ ایو کچھ آگ کنینا کافی ہے مَرَا اللَّهَ تیرا شکر عدا کرینا پچھانی زمین تر رکھ کے سو دفع آقا شکرا للہ فرمین جن اے بھی اپنے مقام تھی عظیم ہے اصل اس آیت دمانا اے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا لَكُمْ اس کی تفسیریں جیڑیا نیمتا تے کو خالق عطا کی دیئن اُنہا نیمتا دے نال اللہ دی نا فرمانی نا کرنا شکر خدا ہے اور اللہ میں کتنی نیمتا لیتی ہیں جی گنتی ہو سکتی ہے بولو توالکولتا زیادہ میری آواز پہ نکل دی ہے بھاہ میں جو گھابی ہوئی ہے جہور لاکے پیغام تو پنچے نہ پیا اللہ نے کڑی کڑی نیمتا کڑی تیئے کو گنتی کر سکنا کہیں میں لے پہ بنیا کاغذ کلم چاہ کے لکھن پہ بنیا چلو کاغذ کلم دنی کے پیوٹر چاہ کے نہ جی اس تو بھی کوئی پاور کچھ ہے وہ کچھ آگے نہ تے نیمتا دی گنتی کرنگی تے بہ بنیا کر سکنا یہ خالق آپ واضح اعلان کر چھوڑے انتہ ادھو نیمت اللہ لا توسوہ تو کیا گنتی کرے سے تو کیا شمار کرے سے تو کیے تک گنتی کرے سے اللہ خود فیصلہ کر کے آپ چھوڑے زندگی مکسک دیئے میرے نیم تا بھی گنتی نہیں ہوسکے تلین شکرتم لعزیدنکم اس دی تفسیریں ہیں انہا اللہ اکڑے اکھی خدا لتم انہا لاللہ دینا فرمانی نکرنا شکر خدا حتھنا الکسیت ظلم نکرنا شکر خدا سباننا الغلط بیانی نکرنا شکر خدا کاننا الغیبت نسننا شکر خدا انہا عزانا الرب کریم دینا فرمانی نکرنا شکر خدا خالقہ دے ہاں انہا نیم تا دا شکر حدا کرے دا میں اللہ اضافہ کرے دا اللہ کے پیادے کیکر وسارے ہو کیکروں پتران دی شادی کرنے جلدی کر گنو یہ مانے وسارے ہو مکان بناوانے جلدی کر گنو وسارے ہو کاروبار و دھانوانے جلدی کر گنو یہ مانے بولو اللہ تا دے الہ مغفرت میں ربکم اس کریم ربکو راضی کرنے جلدی کر یہ مانے دے پر عقص پہ چلتا ہوں یہ اللہ نراز تین دے تتیوے پیا کاروبار و دھانے اللہ نراز تین دے تتیوے پیا مکان بنا گنا اللہ نراز تین دے تتیوے پیا ایک کمی کر گنا دے ایک کمی کر گنا مانے نراز تین دے پائے ماشا اللہ ماشا اللہ یہ میں ہوں دا پیا یا نہیں ہوں دا پیا معاشر تین میں ہے یا نہیں وسارے ہو الہ مغفرت میں ربکم کسے دنیا دار کلو نہیں کسے رئیس کلو نہیں کسے سردار کلو نہیں اللہ دے میرے کلو معفی اللہ دے میرے دروازے تیار خالہ کہا دے میں کریم دے سامنے جو کنھونے کبل محترم کل سن دے پیا میں نا کہ کھبے موڑے لکے لکھ دے گنا کچھ گھنٹے اللہ مولت دے دے نا لیکن لال اللہ اے جملہ بھی آگ چھنے دے اوہ یہ کھبے موڑے تے گناہ لکھنالا خیال کرنے لکھ چاہ جنڈا مافی منگ گنے جنڈا اپنے گناہ تے نادم ہو بنے جنڈا اپنے گناہ تے شربندہ ہو بنے دیر دی کہہ رہی نال اپنے آپ کو مجھ رہ بڑا گنے دیر دی کہہ رہی نال آپ چھوڑے ملال اللہ مہیدہ زلیل دوہیدہ کریم نہ ہاتھ اچھے کرن دی ضرورت نہ روان دی ضرورت نہ آہ بکا کرن دی ضرورت نہ زبان نہ آکھن دی ضرورت دیر دی کہہ رہی نا اطراف کر گنے اپنے جرم کو تسلیم کر گنے اور جنابِ حر چوکھا رنہ آئی بولو جس لئے سارے اپنے گھوڑے کو پانی کھڑے پھلیں گے بہتہ نے لفظہ تاری ہے کسے پچھا جنابِ حر کرن تو تہیدہ بہتہ بہادر ہیں ملکن کوئی پچھے آر رب دویچ دساؤ اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پھلاوڑا آدھے میں سمجھ گیاں کہ اور اس میں لئے برداشت نہیں کریں نہ کوئی انہیں کھڑے تھوڑی دیر گزریے اور نے اپنے گھوڑے کو دھڑائیں تو میں کوئی خطاب کریں اچھی آوازنا اللہ دے میں فیصلہ کر کے دے میں جہنم چھوڑ کے جنت دے پاسے جا رہے ہیں یسعلونکا خالق اپنی عظیم کتاب دے بھی سورہ بکرہ دریچہ ارشاد فرمینے میرا حبیب وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةً اِذَادَ آَن فَلْيَسْتَدِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اے میرے حبیب میرے تیرے کلو آکے میرے بندے سوال کریں میں اللہ دے بارے بے اللہ کتھا راندی دی کڑھی جاتے راندی اُجِ عظمت تدسا میرے حبیب میرے تکھو میرے تعارف اِنَّا قُقَرَام اِنَّا قُعَاقَ میرے اللہ تولی شہرک تو بھی زیادہ قریب ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب شہرک تو بھی زیادہ قریب ہے اتنا قریب ہے واللہ جس لیے بندہ دعا مانگ دے پہلے دلے چو اُو دعا نکل دی ہے بلو گلو تک پہنچ دی ہے بلو دعا موے چاند دی ہے بلو اللہ زبان تی حرکت دے ذریعے الفاظ بڑھیں دے او الفاظ بہر نکل دیں لوگوں دے ذہن تک پہنچ دیں لوگوں کو پتہ لگ دیں اے آکھنا کے چاندہ ہا خالقہ دے او میرا بندہ میں تا تیرے اے دے قریب رہنا اجر تیری دعا دلے چو نکل دی نہیں تیری دعا تیرے گلو تک پہنچ دی نہیں موہ چاندی نہیں اس دعا دی زبان دی حرکت دے ذریعے الفاظ بڑھ دے نہیں میں اللہ پہلے تیرے دل دی تاریر بڑھیں گناتے کو جوابی اتا کر چھوڑے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حادری آئی آواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم ہر دیگر ملکے بلند صلوات اللہ اللہ سیارہ سیارہ کیا فرمائے کیا کر کیڑا کم کرنے چندی کر قرآن ہودا للمتقین ہے یا نہیں لیلے لوگ گزر گئے انہیں بستے سارے بستے یا قیامت تک آمڑا لے بستے قرآن زندہ موجزہ ہے رسول اکرم دی رسالت اللہ نے ہر نبی کو موجزی اتا کیتے لیکن او موجزے اسر نبی دی زندگی دینار ختم حضرت موسیٰ کو اللہ نے دو موجزی اتا کیتے ہیں ید بیزا بغلی تحات مرینین بہر کڑھے نا روشنی نکل دیئی اصا زمین تے سٹھے نا ایدہا بڑھ منیہا اصا زمین تلا میں نا شاخہ نکلا میں نا پھال نکلا میں نا یہ موجزہ حضرت موسیٰ تھی زندگی تک حضرت دعوت کو اللہ نے موجزہ اتا کیتا لوہا ہاتھ نرم ہو بنیے سخترین لوہے کو بھی ایمیں لپیٹیں دی میں مندہ کاغذ کو لپیٹیں اور انہیں چھو تارہ بہر کڑیں سب تو پہلے زرہ لوہے دی حضرت دعوت اپنے ہاتھ نال بنائی حضرت عیسیٰ کو اللہ نے موجزہ اتا کیتا کوئی جتنا مریض کیوں نہ ہوئے ہیں پیدیشی مریض ہےی نابینا آئی اور خصوصاً برس و جزام کا مریض ہائی ہر پس لا علاج ہو بنیے ہا حضرت عیسیٰ دست شفقت تھیرے نصیحتیاب ہو بنیے ہا یہ موجزہ بھی اللہ نے اتا کیتا ہے اور اس سن تک ایک شخص آیا دیکھتے ہیں اے اللہ دا نبی یقینا توانے اللہ تو کوئی بڑے موجزہ اتا کیتا کیا توانے اللہ اس جیزے بھی قادر ہے میرا بیٹا ہے جڑا ہے نبینا لیکن اندھے اکھی دے نشانی کوئی نہیں بلکل جگہ برابر ہے کیا توانے اللہ قادر ہے اس کو بھی اکھی دے چھوڑے حضرت عیسیٰ فرمید نے میں نے اللہ اس تو بھی زیادہ قادر ہے اس جوان کو گھننا ہے میں نے آقا نے حضرت عیسیٰ نے دو مٹی دے ڈل رکھے اتے پٹی بٹی دست دے دعا بلند کتی پیشانی زمین تے رکھی سر چاہ کے اپڑا ہاتھ اس پٹی دے اتے پھی رہے فرمید نے ہون پٹی کھول جس سے لئے پٹی کھول ہے اکھی بھی رب عطا کر چھوڑی ہیں نورانی اکھی بڑھ گئی ہیں یہ موجزہ حضرت عیسیٰ تک انہیں خالق نے نبیان کو موجزی عطا کیتے لیکن او موجزے انہ دی زندگی تک لیکن وہد موجزہ رسول اکرم دا قرآن مجید یہ رسول اکرم دی زندگی دے بھی موجزہ رسول اکرم دی وفات بعد بھی موجزہ کیونکہ رسول اکرم دی رسالت نے راہے قیامت تک تو قرآن ہے دین اسلام دے قانون دی کتاب اس دین اسلام دے قانون دی کتاب قرآن بھی باقی راہے قیامت تک یہ وستے ہدل المتقین رسول تیز زندگی وستے نہیں اور اسالے لوگوں دے درمیان نہیں قیامت تک ایک قرآن متقین وستے باعث حدایت ہے اور ایسا زندہ موچ سا ہے جتنا اس کو پڑھے جتنا بندہ اس کو پڑھے نہ پڑھا نالا تھک دے نہ لکھا نالا تھک دے ایک ایسا بہر امیق گہرہ سمندر قرآن مدید جتنا انسان اس کو پڑھدہ بنیے اتنا ہی خالقوں دے ایمان دے موت یہ جہاں اضافہ کریں دا میں یا اسے بس دے آقا فرمین ان نظرو علی المصحف عبادہ قرآن دے پاسے دیکھنا بھی عبادت ہے ایک کسی بندے آگے پچھا نا مولا قالبان چھویں امام کو پچھا بھی حکمدہ قرآن زبانی پڑھ دے حکمدہ قرآن دیکھ کے پڑھ دے کہ اللہ دعا کو سواب پرابر عطا کرے سی فرمین دے نہیں لڑا قرآن زبانی پڑھ دے ایک کو حق حصہ سواب جڑا دیکھ کے پڑھ دے ایک کو دو حصہ سواب آقا او کی میں اور مینے جڑا قرآن زبانی پڑھ دے ایک کو تلاوہ دے قرآن دے سواب ملسی اور جڑا قرآن دیکھ کے پڑھ دے ایک کو تلاوہ دے قرآن دے سواب بھی ہے زیارہ دے قرآن دے سواب بھی ہے قرآن زدہ موئید ہے اور خالق انہ لوگ ہیں انہاں محبت اظہار کی تے انہ اللہینا یترونہ کتاب اللہ وہ لوگ جیڑے قرآن بھی تلاوت کریں اللہ انہوں نے بڑی محبت کریں اللہ اس سے قرآن چاہتا ہے وَسَارِهُ الَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبْتِكُمْ اُمِنَا بَنْدَا گناہ کی تینیمتِ روتِ نراز تھی گیا اور یہ سزامہ یہ وائرس یہ بیماریاں یہ رب دی نراز کی دی وجہ ہے آبے کو راضی کر گئیں آبے کو معافی منگ گئیں آج تا میں معاف کرے سئی کل تو منگ سے میں معاف کو نہ کرے سئی آجو بھی لہی تا میرا عزیز محرمان اتبے مقام ہیں ان معافی دے اتبے مقام ان دعا وانی قبولیت دے انہ جو ایک مقام بجلے سے حسین انہ جو ایک مقام ذکر محمد و آل محمد بھی ہے وَنَّذَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَا جس دے اللہ خصوصی راہم تندہ نزول کریں دے افت بهم الملائکہ اللہ ملائکہ کو بھی دیں دے ونیو احاطہ کرو مستقفرت لهم الٰہی تفرقو انہ سارے مستقنا مادی معافی منگو اتھنی دیر تک معافی منگ دے راؤ جس ولے تک امیفل ختم نہ ہو گئے اوہ اسہ سارے مجرم ہیں انہگار ہیں رب کریم کو راضی کرنے مالک کریم کو لمافی منگنیے اوہ داما نہاجت پھیلاؤ اس ذکر دست کے اس کریم رد کو راضی کرنوں کتنا عظیم ای زہرہ دلال اس سادی ہدایت دی خاطر بھرا گھر لٹوا چاہے حقیقت ہے ہی میرا پڑھنا سوکھا ہے تو ہدا سننا سوکھا ہے کسے دا حق قضیہ ہو بنجے جوان کے سیدہ دنیا تو ٹر بنجے کتنے لوگ اس کو پر چاوڑا لے ہوں دے نا لیکن زہرہ دلال دا حق نہیں مشہور اکتر قضیہ تھی آہا کہیں آکے پر جائے کہیں آکے آکے حسین تیرے اکبر دے بڑے ارمان ہیں کہیں آکے آکے تیرے معزی دے بڑے ارمان ہیں اس سے لئے امام دے بھی شہادت ہو گئی تو وقت اس بھین کو جڑی پر چاوڑی ملی جی میں ماں کو ملی ہے ماں کو پر چاوڑی دروازے کو بھا لگی ہے دھی کو پر چاوڑی ملی تا خیمیاں کو بھا لگی ماں دی پر چاوڑی دے بچ ماں کو ملی تا ہی کتازی آنا لگا تیرے کو اتنے تازی آنے لگین نانے نکبر دہا کیا دیے نانا اگر توالے روزے تے غیر محرم نہ کھڑے ہو میں نہا تو میں کانڈ دوں کپڑا چاہ کے نکھا ماں ہا میں کو کتنے تازی آنے لگین سارے مسائے پرداش کی تین امہستے کے اسطح کے عظیم پیغام پہنچے امہستے کے اسطح کے عظیم دین پہنچے آزرہ چشم تصور سوچ بیشک حسین مظلوم تی شہادت بڑی دردناک ہی لیکن دیکھ علی دی دی دے مسائے کتنے زیادہ ہن بھرا دے قاتلان دے نال سفر کرنا لٹی ہوئی چادر دے نال بد دے ہوئے ہتھان دے نال اور حالت کیڑی ائی کسے مقام پہ بھی علی دی دی اے نیا کھا لوگوں میں کوئی پکھ لگی ہے کھانا دے ہو کسے جاتے نیسہ کھا پیاس لگی ہے پانی دے ہو جت بھی لوگ نے دیئی ایک کو سوال کر کے آدھی اللہ کڑا جان دے علی دی دی چادر خوشی نال نہیں دی دی پچھنے روز قیامت آکا زادی نے جنہا پردہ میری مہنت نال بچائے کتنے پردے دار بنے ہو پردے نال محبت کرنے بنے ہو سوال ہونے ساری امامہ پھینی دے کول اماس سمائے کہ اللہ کڑا جان دے علی دی دی چادر خوشی نال نہیں دی دی کمینے لٹے نیرین کہ بی بی آدھی رہیے ایز آلے مہیا کر میں بڑی پردہ دار ہاں آدھی رہے کہ ایز آلے مہیا کر میری مہت جنازہ آدھرات کو چواہا بس میں عزیز ہک تے ہک جملہ عرض کر کے ختم کرا لٹے ہویا کافلہ پہ بیندہا ایک مقام تے مظلوم حسین تے سر علی سانگ زمین تے لہ گئی ماما تہان کوئی نا اٹھا دیتے ماما لو میں جلو بچے بھی ماما دے نال بان دیں لیکن اتہا حالت کے لیے ہی ماما بھی بدی بیٹھی ہے ہی لیکن ہاتھ بدے ہوئے اور اولاد نے بچے پہ بچیاں نے ماما کو پکڑا ہوئے ایک کمینے مرے نہیں ہیں تازیانے اٹھا کوں تازیانے ہوں میں نا بڑے اتہ تازیانہ لگدہا اٹھا کوں اتہ لگدہا یتیمہ کوں اتہ تازیانہ لگدہا بچے ہوں کو اس لئے تازیانہ لگیا نا تے تکلیف کروں بچے ہندے ہاتھ چھٹ ونیا نا تے بچے دھا میں نا زمین پے ایمیں بچہ زمین تو ڈھاویا تے پچھلے اٹھ دا پیر بچے دے سینے تے آن جے آ تے بچہ رو کہ یو گو جا کہ اما میرا آخری سلام تے ماں دی آواز ہویا اللہ دا حوالہ و میرا بچہ ماں دی مجبوری ہے ایمیں ایک مقام دے اٹھتے ایک بچی ڈھٹھی مظلوم اے کربلا دی سانگ زمین اچھ لہ گئی ظالم چہدے چھو دی نہیں ایک کمینہ آدھے کیوں نے چہدہ آدھے سانگ زمین اچھ لہ گئی یہ نکل دی نہیں ہے ایک کمینہ تازی آنا چاہ کے اٹھائیں جت بیمار کڑییں جھ بیٹھا یہ سید سجادی کڑھتے کچھ لکھنا شروع کی تے ماں یادہ رانہ کلم دی نوک تے زیزہی ایم دا صفہ کمزور ہے ہی جیویں جیویں کلہ پھر دی رہی ہے ہی سرخ رنگ دی سی آئی زمین تے ڈھاندی رہ گئی ہے ہی اوٹھی ہے ہی جائے بلدے خیمے چھو سجاد کو بچایا جائے ابن زیاد درباری چھو بچایا آدھیے دالے ماں میڈا ہکو بچ گے مڈا سجاد نہیں پہ آدھیے دالے ماں میڈا پوتر بیمارے کیوں بھی امرے میں آدھے پپی اماما ذرا بچیاں دی کنتی کرو بابے دے سار علی سانگ نہیں چل دی علی دی دی ہر ار بچے دنا چھے ہر بچے لپیک دیا آدھے دی تھی یہی او جیڑ گلے بی بیاں کے آئے نا اے نایا بنتی سکینہ کن رہ گئی بابے دے سینے تے سمڑا لی کوئی جواب نہیں آیا علی دی دیا اب دوریہ یا دی سکینہ جواب لے او تیرے بیرادی کنڈ بار نہیں چھے دی شیخ و جامے کبلہ اختر آباد فرمینر تھوڑی دور گئی یہی دیکھے تک آلے برکے آلی بی بی او جائے بچی کو جھوڑی اٹھ پایا او یا سر تشف کا داد پہی پھرے دی کہے جن بی بی چند گدم دور رکے آدھے میں نے یتیمہ نال پیار کرنا لی او میری بچی والا نے کل روز قیامت ہو سی میں ماں زہرہ کو تیری سفارش کرے سا میں تیری جنتی زہ میں نا او جیڑے گلے پردہ دار سنے کے دن پہی آدھے میں جنتی زہ میں نا آدھے میں ماں کو سفارش کرے سا پردہ دار نو کابلا کے آدھے زینہ بچنا میں کھوڑے او مائے معمولی مزدورنا تیری مازارا او مائے بکیاں چھوڑ کے ڈر رہیا او زینہ بچنا میں تولے نال سفر ودی کرے نیا مائے معمولی مزدورنا او مائے معمولی مزدورنا او مائے معمولی مزدورنا او مائے معمولی مزدورنا ایک دفعہ لہم ترے دفعہ کل شریف پڑھ کے بانیاندے تمام مرہمین بالاخص دکٹر سیف دیزو جے مرہمانی نا دی دختر انتا فرزند اور واکی بھی ایک خاندان دے دکٹر سیف دے والدین ایتر ایسی دنیتو برگین انا دیروک ہے سال فارم آبس